جی حافظ قاسم علی خان میرے سٹوڈیو میں آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں جی حافظ صاحب کیا حال جا رہے ہیں آپ کے ہو چیئے جناب اسلام علیکم آپ یہ آپ کا مائک ہے اور آپ یہ یہ آپ کے سپورد ہے اور ہم آپ سے بات کریں گے جی یہ قاسم صاحب ہیں اور یہ طالب علم ہیں سینئر طالب علم ہیں ان سے باتیں ہوں گی جو طالب علموں کے حوالے سے مختلف ہم باتیں کریں گے ان سے تو ان سے جو پہلی بات میری جو سٹارڈ ہم ان سے کرتے ہیں کہ آپ بطور طالب علم آپ کو اسٹریلیا کیسا لگا سب سے پہلے تو بہت شکریہ جمیل صاحب اور جمیل صاحب ریڈیو یہاں پہ تلاتے ہیں بہت اچھا ریڈیو ہے اور اس کے بعد سب سننے والوں کو اسلام علیکم تو بات اگر ہم کریں اسٹونٹ لائف کی یہاں پر تو کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا جو ہے یہاں پر میدو کنگ کے لینڈ آف اپرچونیٹی ہے سٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے تو اس کے بعد سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھے شاندار مواقع ہوتے ہیں یہاں پر اپنا فیوچر اور دیکھنے کے لیے اگر یہاں پہ رہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر پاکستان جا کے اپنی کمیونیٹی کی اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے اور فردہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں لیکن اوورال جو سٹوڈنٹ لائف ہے یہاں پر بہت اچھی ہے انسان کو بہت پریکٹیکل کر دیتی ہے اور بہت انسان کو جو ہے منٹلی کافی مضبوط کر دیتی ہے کافی سٹرونگ کرتی ہے اچھا کاسم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر کوئی سٹوڈنٹ آنا چاہے پاکستان سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا ہوگا وہ کیسے آ سکتا ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ آئے ادھر آپ کیا اس کو تجویز کریں گے دیکھیں آنے کے لیے تو یہی ہے کہ آپ آتے ہیں یا تو آپ انڈرگریجویٹ میں آپ ایڈمیشن لے کے آتے ہیں یا پوسٹ کریجویٹ یا پی ایچ ڈی ٹھیک ہے تو اس کے لیے اور بھی کافی ذرا ہیں کہ جن ویزا پہ آپ آسٹریلیا آتے ہیں تو بس کچھ بیسک بیسک اگر چیزیں سٹارٹ کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ منٹلی کافی بندے کو تیار ہو کے آنا چاہیے کیونکہ گھر سے دور جانا اور بہت دور جانا کچھ اوقات جو ہے وہ گھر کی یاد آتی ہے اور صحیح اچھے طریقے سے آتی ہے ساتھ میں بندہ ذرا سا اگر ایک دو اگر ہنر سیکھ کے آتا ہے تو اگر کھانے بنانے میں بھی اگر بندہ ذرا سا ایکسپرٹ ہو کیونکہ یہاں پہ دیکھا کہ ایکسپیرنس کیا گیا کہ یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو اگر اس طرح کی بات ہوا جاتی ہے ان کو کچھ بنانے نہیں آتا تو پھر وہ کافی انبیرسمنٹ ان کے لیے ہوتی ہے کافی وہ کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہم تصویر ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتی ہے تو لیکن جب آپ آتے ہیں تو وہ تصویر کا رخ دوسرا ہوتا ہے تو میں بھی یہی دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اب مجھے بھی کوئی پاکستان میں کھانا بگانا میں نے کبھی نہیں کھانا بنایا تھا لیکن یہاں پہ بنانا پڑتا ہے کھانے کے لیے کیونکہ اگر ہم روزانہ تو ہوتل سے کھانا ہی سکتے دوسری بات یہ کہ کاسم صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو فیسز ہیں وہ پاکستان کے لحاظ سے جو ہے وہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھ مہینے بعد یا سال کے بعد پاکستانی رپوں میں بتائیں کہ کتنی فیسز یہاں پہ ہے مختلف تعلیمی داروں کی کم سے کم کتنی ہے اور زیادہ کتنی ہے کورسز کے حوالے سے مختلف ہے یا ڈگری کے حوالے سے جیسے بھی ہے وہ آپ تھوڑا سا اس کا عادہ کر سکتے ہیں جی بالکل اس میں اب دیکھیں اگر آپ یونیورسٹیز وائز چلتے ہیں یونیورسٹیز آپ دیکھیں یونیورسٹی آف نیون سورتھ ویلز ہے اے سی یو آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی آسٹریلین یونیورسٹی جو سٹینڈر کی جو ہائی لیول کی یونیورسٹیز ہیں تو ان کی فیسز بھی پھر کافی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح پھر کالیجز ہوتے ہیں اس سے لوگ گریڈ کے کالیجز ہوتے ہیں ان کی فیسز کمپریٹیولی اس سے لو ہوتی ہیں اور ان کی ڈیفنیت بات ہے جو لیول آف جو سٹیڈی ہے وہ بھی پھر اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جس طرح جو اچھے تعلیمی دارے ہوتے ہیں ایک چیز میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا زیادہ تر جو ہمارے لوگ کیونکہ بھی آگے سٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں تو وہ اکاؤنٹنگ وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں اس میں آنا چاہتے ہیں یا آتے ہیں کیونکہ فیسز کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ اس لئے اکاؤنٹنگ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں زیادہ چوز کرتے ہیں کہ ریزنبلی ان کی جو پرائسیز ہوتی ہیں کمپریٹیولی اس میں کم ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کی تو اگر منیمم سے منیمم سے میں بات کروں تو آپ کو جو ہے تقریباً فور تو فائف تھوزنڈ آسٹریلین ڈالرز اٹلیسٹ یہ تو آپ کی فیسز ہوتی ہی ہوتی ہے یہ کم سے کم ہے یہ بالکل کم سے کم ہے کسی کسی بھی کورس میں اور یہ میں ایسے کالیج کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے کہ جس کو جو ہے کافی کم لوگ ہی جانتے ہوں گے صحیح ہے تو اسی طرح جب آپ یونیورسٹی لیول پر جاتے ہیں اس میں آپ ایک سمیسٹر کے ایک سال میں دو سمیسٹر ہوتے ہیں اور سمیسٹر وائز جو ہے وہ تقریباً سرٹی تھاؤزنڈ آسٹریلین ڈالرز اوڈ لائک ٹوزنڈ آسٹریلین ڈالرز جو اماؤنٹ پر کرنی ہوتی ہے نہیں تو اس میں یہ بتائیں کہ پاکستان سے جب چلتا ہے سٹوڈنٹ تو اس کو کیا ذہن میں ہوتا ہے اور یہاں پہ آکے کیا تصویر نکلتی ہے تو ان کو منٹلی آپ پریپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کیا کر کے ہیں بسکلی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ذرا سا مارجن لے کے ہیں ٹائم کا وقت کا ذرا سا مارجن لے کے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کا ایک جون جولائی کی ایک انٹیک ہوتی ہے اور ایک فیب مارچ میں ایک انٹیک ہوتی ہے تو اگر آپ کا جون جولائی میں انٹیک ہو رہا ہے تو کوشش کر کے اس سے چار پانچ مہینے پہلے آ جائیں اسی طرح جون سینٹیک میں آپ آ رہے ہیں تو اس سے چار پانچ مہینے پہلے آپ اگر آتے ہیں اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا سا ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ جابز بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے فیسز اغیرہ آپ پاکستان سے پیک کر دیں گے آپ کو جو ہے جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کو کر دیں گے فیسز ارنج کر دیں گے لیکن یہاں آپ نے خود بھی اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو کچھ پیسے آپ ساتھ لے کے آتے ہیں اور پھر ساتھ میں کچھ ایکسپینسیز ہوتے ہیں اب جیسے رہنے کا ایکسپینس ہے آپ نے آگے پیچھے جانا ہے ٹرین کا ایکسپینس ہوگا اگر شروع میں آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور جو آپ کے کھانے پینے کا ایکسپینس ہوتا ہے تو وہ تو ایک سرٹن پیریٹ آف ٹائم تک جو آپ اپنے ساتھ پیسے لے کے آتے ہیں آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر لیتے ہیں تو اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اچھا یہ ہے ایڈیا کہ آپ اٹلیسٹ 3 2 4 اور 5 منٹس کا مارجن اگر آپ رکھ کے آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے لئے جاب دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی اٹلیسٹ کچھ نہ کچھ انکم جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اٹلیسٹ کافی ہلپ فل ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد پر آپ سمیسٹر کی فیس بھی پاکستان سے منگواتے ہیں تو آپ سمیسٹر کی فیس ہی منگواتے ہیں آپ اپنے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں آپ اس کے لئے جو ہے پھر وہ خود وہ مانیج کر لیتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں کہ جو آتے ہی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اس میں اس کو تھوڑا سا ان کو دکت پیش آتی ہے تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے کیا کر کے آنا چاہیے اس سنڈپورٹ کے لئے دیکھیں جمیل صاحب بات اس طرح ہے کہ اب جب پاکستان سے جو بندہ چل کے آتا ہے تو وہ اتنا اس ایج تک پہنچ کی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مانیج کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اٹلیس میں یہاں پہ کہوں گا کہ ڈرائیونگ لائسنس پاکستان سے جو ہے وہ ساتھ لازمن لے کر آئی خاص طور پہ اگر آپ آسٹریلیا کے کسی ایسی شہر میں آ رہے ہیں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی ریلائیبل نہیں ہے ہم سیڈنی کی بات کریں ملمن کی بات کریں پرت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو مانیج ہو جاتا ہے بٹ اگر ہم کینبرہ کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح اور سبب کی بات کرتے ہیں جو اتنے ایڈوانس نہیں ہیں ایڈوانس ہی بھی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے یہ سٹیز ہیں تو یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں زرہ سا بندہ پھر پرفیکٹ نہیں رہتا یا بندہ زرہ پرابلم میں رہتا ہے کیونکہ رات گئے تک اگر بندے کی جوب ختم کر رہا ہے کہ آنا جانا ہے تو پھر ٹریول میں بندے کو زرہ سا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کیلئے میں ریکمند یہ کروں گا کہ اگر بندہ پاکستان سے آ رہا ہے تو اٹلیسٹ اٹلیسٹ ڈرائیور لائسنس وہ ساتھ لے کے آئے یہ کاسم صاحب کا بڑا اچھا ٹپس ہے اور میں بھی آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھ کے ہیں ڈرائیونگ لائسنس لے کے ہیں یہاں پہ ایک موٹر سائیکل کی طرز پہ گاڑی جو ہے وہ استعمال میں آتی ہے کیونکہ ایک بریعظم ہے بہت بڑا ہے اس کا رقبہ بہت پھیلا ہوا ہے تو آنے جانے میں اگر آپ کہیں سے کوئی چیز کھانے کے لئے بھی گروسری بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو گاڑی میں ہی جانا پڑتا ہے قریب اگر آپ خوش قسمت ہے تو قریب آپ کو کوئی فلیٹ مل سکتا ہے کوئی اپارٹمنٹ مل سکتا ہے ادروائز آپ کو گاڑی میں ہی جانا پڑتا ہے اور آپ گاڑی کا جو سیکھ کیا ہے اور یہ میاں امیر جائن کیا ہے یہ ادھر کینبرہ میں ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی کافی تجربہ کار سٹوڈنٹس ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیکھ کیا ہیں اور یہاں پہ گاڑی اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن آپ لے سکتے ہیں تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے وہ آپ کو چیپر پڑتی ہے تو آپ پروگرام سنیں پاک وطن ریڈیو اور آج ہمارے مہمان ہیں حافظ قاسم علی خان اور یہ ان سے باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی میں پروگرام میں ایک گیت شامل کرنا چاہ رہا ہوں پھر آپ سے بات ہوتی ہے آئیے سنتے ہیں موسیقی 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 کے حوالے سے تو ان سے ابھی بات کرتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو کیا کام آسانی سے مل جاتا ہے یا وہ کتنا کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں سٹوڈنٹس کو ٹونٹی آورز علاو ہوتے ہیں اور یہ ان کی ویزا کنڈیشن بھی ہوتی ہے جو انہوں نے ہر حال میں اس ریکوئرمنٹ کو میٹ کرنا ہوئی ہے ٹونٹی آورز آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ۱ھے ساتی ہےی ٹونٹی آورز اور فورٹی آورز آپ کے فورٹ نائٹلی بنتے ہیں اور اس سے زیادہ کام نہیں آکر سکتے ہیں؟ یہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جو ویزا ہیزلا کے کونٹریکت اور آپ بیونٹ جا رہے ہیں ایس اس م میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ ٹیکس پہ کام کرتے ہیں تو ٹوئنٹی آورز میں آپ اتنا بیس بنا ہی لیتے ہیں کہ آپ اٹلیس اپنے ایک ویک کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر لیں اس میں آپ کا رینٹ اور آپ کی یہ کروسری وغیرہ اس کے ساتھ آپ کو جو ٹیول ایکسپنس ہوتا ہے وہ آپ اس میں سے ایزیلی کورپ کر لیتے ہیں پھر بھی اٹلیان آپ کے باس کچھ نہ کچھ پیسے بچھی جاتے ہیں لیکن اس پہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ٹیکس پہ آپ کا کام ہو ٹی ایفن نمبر پہ اور ایک چیز میں یہاں پہ کوئی سٹیڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ آتے ساتھ ہی اپنا جو ہے وہ آسٹریلین ٹیکس فائل نمبر اس کے لیے اپلائے کریں اور آسٹریلین بزنس نمبر ان دونوں کے لیے جو ہے یہ اپلائے کریں تو یہ کیسے ملتا ہے یہیزیلی مل جاتا ہے یا نمبر؟ بلطول ہیزیلی ملتا ہے اس کے لیے آپ پاکستان میں جب آپ کو ویزی مل جاتا ہے اگر آپ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں تو آپ اتر ہی جائے اس پہ اگر آن لائن آپ جاتے ہیں ایٹیو کی ویب سائٹ پر تو وہاں سے آپ کو جو ہے یہ ایٹیو ایک نمبر جنریٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ جب آپ کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کے امپلائر کے پاس وہ ٹی ایفن نمبر ہوتا ہے ٹیکس فائل نمبر اور اگر یہاں پہ کوئی طالب علم اگر اپنی تعلیم مکمل کر رہے اور وہ یہاں پہ رہنا چاہے تو کیا اس کے لیے آپ سیجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے یہاں شہری بننا چاہتا ہے جمیل صاحب اسی ایک سوٹیان اور کافی سٹوڈنٹس یہاں پر جو ہے وہ اسی معاملے میں سٹرگل بھی کر رہے ہیں ایک چیز جو میں نے کچھ سب سے پہلے منشن کی ہے کہ کے اکاؤنٹنگ ہے ٹھیک ہے پاکستان انڈیا نیپال اور جتنے بھی جو جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں مجوریٹی آف دہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس اکوپیشن میں آتے ہیں اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں تو تو بی آنیس کے اکاؤنٹنگ ان دنوں جو ہے اتنا کوئی اٹریکٹیو سبجیکٹ نہیں ہے بات سٹل اپرچونٹیز آر دیر بات یہ ہے کمپیٹیشن تو اگر آپ پہلے آتے ہیں ہے ٹھیک ہے نا اول پوزیشن آپ کی ہوتی ہے تو ڈیفنیٹ بات ہے آپ اپنے لئے خود اپنے لئے یہاں پہ رستے بناتے ہیں بات یہ ہے کمپیٹیشن جو ہے وہ اب کافی ہے یہاں پہ پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے پرمنٹ ریزیڈنسی کے لئے تو اگر آپ ریجنل ایریا میں رہتے ہیں جمیل صاحب نے جیسے اپنے بات کی سجیشن کے لئے اگر آپ کسی ریجنل ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کام کرنے کے آپ کو کچھ ایکسٹر پوائنٹس ملتے ہیں جو ایڈی اینڈ آپ کو ہیلپ فول ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہی پر رہیں یہی پر آپ اپنی فیملی بلائیں یہی پہ جاب کریں یہی پہ بزنس کریں پرمنٹ ریزیڈنسی یہاں پر اپلائی کریں تو اچھی اپورچنیٹی ہے تو اس کے لئے پھر یہی ہے کہ میری ریکمینڈیشن میں یہی ہے کہ اگر بندہ ریجنل ایریا میں رہتے ہیں ماں باپ کے لئے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑا ماں باپ کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ وہ یہاں پہ کیسے حالات ہیں سٹوڈنٹس کے لئے ان کو کیا ماں باپ اکیلا چھوڑ سکتے ہیں کیا وہ بڑے ماں باپ کا جو پریشانی جو ہے وہ کیسے کام ہو سکتی ہے دیکھیں بات آپ کی بلکل بجا ہے آسٹریلیا تو ایک بات یہ کہ دنیا سے بہت دور ہے تو آج کل تو ہمارے پاس ایمور ڈیم کافی ہیں آپ کسی بھی اس پر جائے لائیو آپ جا کے آپ پیرنٹس سے بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک پریشانی کا جو الیمنٹ ہوتا ہے وہ پھر بھی پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہی ہے آپ ان کے ساتھ جتنے مزی انٹریکشن رکھیں ان کے ساتھ دن میں دو تین مرتب بھی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ تو ہمیشہ اس چیز کو سوچ رہتے ہیں کہ یہ بیمارہ بیٹا یا ہماری بیٹی وہاں پہ بیٹھی بھی ہے تو کس حال میں ہوں گے کھانا کھایا نہیں کھایا جواب کس ٹم گئے تھے کس ٹم ختم کی ہے دیر نہیں ہوگی صبح ٹائم سے اٹھے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پیرنٹس کو ڈیفنیٹ بات ہے پریشان تو نہیں لیکن بس پیرنٹس ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں میں دوسری بات یہ اصل میں پوچھنا جا رہا تھا کہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ کیسے آپ فیل کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ کیا آہ کرائم وائز بچہ سیف ہے یا کیا سسٹم ہے ادھر اتنا میں تو ابھی تک دیکھا ہے کہ یہ ملک بہت مفہوظ ہے آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ کیسا ہے جی بالکل جمیل صاحب دیکھیں نو ڈاؤٹ کے آسٹریلیا جو ہے ادھر کنٹریز کے سیف ہے یہاں بھی کچھ کرائم ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی نویت اس طرح نہیں ہے جیسے اور کنٹریز میں ہیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک پاکستانی سٹوڈنٹ بچارہ وہ شہید ہو گیا تھا کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اسلے کی اس طرح نمائش کی اجازت نہیں ہے جی آپ بلکل اسلہ ایدھر اسلہ جو ہے وہ بلکل کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہو جائے تو بہت بڑا فنس ہے جی اور یہ چیز بھی جو ہے جب آپ کام کی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں آپ کی جاب آپ کا کام اس نویت کا ہوتا ہے جہاں پہ کیش ہینڈلنگ ہوتی ہے تب اس طرح کے کچھ اگر وہ سینریو ہو سکتا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو آپ کی ٹریننگ پہلے کی جاتی ہے کہ سیفٹی فرسٹ اگر روبری وغیرہ ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے جو ہے جو ہے جو چور ہے اس کی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے کوئی رزیسٹنس جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی بات اوٹسائیڈ آف جو بات کرتے ہیں تو یہس نو ڈاؤٹ آپ اگر رات کو دس گیارہ بارہ بجے بھی گر آپ ایک سبب سے دوسرے سبب اگر آپ پیدل بھی آتے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے کبھی کوئی اس طرح کا کیس ریپورٹ نہیں ہوا یہ بڑا اچھا ہے کاسم صاحب میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے رات کو بھی آپ آہ آہ باسانی آ جا سکتے ہیں اور آہ میں بھی آہ پچھلے سال گیا تھا آہ آہ یوکے میں تو وہاں حالات تھوڑے مختلف ہیں وہاں کی آہ آبادی بھی تھوڑی زیادہ ہے اور یہاں پہ حکومت کی گریفت جو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اور یہاں پہ آہ کرائم کی شہرہ جو ہے آہ مقابلتاً دوسرے ملکوں کے وہ کم ہے اور آہ یہاں پہ ابھی جو کووٹ کی ویسے حالات بدلے ہیں وہ سٹوڈنٹس کس طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے دیکھے جی سٹوڈنٹس تو آہ بیڈلی جو ہے بہت بری طرح اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ جاب نہیں رہی ٹھیک ہے اور جو جاب کر بھی رہے ہیں ان کے آورز بھی کم ہوئے ٹھیک ہے اور یہ کووٹ تو دیکھے آل آور دا ورلڈ تھا تو اسی طرح پاکستان کی جو معیشہ تھا اس سے بھی اس کا جو ہے وہ ڈیریکٹ ایمپیکٹ پڑھا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیڈنٹس کے جو وہاں سے کموڈیٹ نہیں کر سکے بس اس موقع پہ جو ہے جو آسٹریلین گورنمنٹ تھی انہوں نے زرہ سا سٹوڈنٹس کو زرہ سا پیچھے کنسیڈر کیا اور زرہ سا ان کو پریشان کیا کہ سکارٹ موری سان صاحب پریس میں وہ سیدھے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ جو سٹوڈنٹس انٹرنیشنل وہ اگر اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ واپس اپنی کنٹریز کو جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی سٹوڈنٹس نے جو کچھ بھی یہاں پہ کیا جی یہ وہ جو گورنمنٹ کا انگل اس لحاظ سے صحیح تھا کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزے کے لیے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ شو کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک خات پیتے گرانے سے تعلق ہے آپ کو آپ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو شاید یہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہوں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں بلکل آپ سے کوئی مضاہمت وہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو سٹوڈنٹس یہاں پر رہتے ہیں تو وہ ریزیڈنٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو ٹیکس اسی طرح پے کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ریزیڈنٹس پے کرتے ہیں تو اٹلیس کہ اگر دیکھیں یہ میں بات کر رہی ہیں تو یہ سجیشن یہ ہے اب وہ نہیں کہ وہ پورا اس ہی طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ریزیڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا گیا سپورٹ ہوتی کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے کو منشن کیا کہ یہ جو اس چیز کا امپیکٹ تھا وہ پاکستان میں بھی تھا پاکستان میں بھی لوگ دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں بھی لوگ کل شام کو بجڈ آیا جی سائمین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ دو سو تیرہ بلین ڈالر کا خسارہ جو ہے وہ شو ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹریلیا جیسے ترقی آفتہ ملک میں بھی اتنا بڑا خسارے کا بجڈ پیش ہوا ہے اور یہ کووٹ کی وجہ سے ہی ہے اور عالمی حالات جو ہیں وہ اخصر تبدیل ہو چکے ہیں پاک وطن ریڈیو آپ سنیں اور میرے پاس ابھی صرف پانچ منٹ باقی ہیں اور قاسم صاحب آپ مزید کچھ طالب علموں کے لیے کہنا چاہتے ہیں پیشنس پیشنس تو بالکل یہ یہاں پہ تحمل اور بردباری جو ہے اس کا مزارہ کرنا پڑتا ہے اور اسٹریلیا جیسے ملک میں یہ خود بخود بندہ جب آتا ہے تو اس سرکل میں ایسا ارجسٹ ہوتا ہے کہ اس سے باہر نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا یہ فیصل نظیر صاحب نے مجھے جائن کیا ہے وحید حسین نے فیصل آباد سے جائن کیا ہے یہ فیصل نظیر صاحب کینمرا میں ہوتے ہیں میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کی نظر ایک گیت کرتا ہوں آئیے سنتے ہیں